اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب حبید ہے سب خیرت سے ہوں گے جہاں رہیں آمین سمو آمین آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آج کل چینہ بیسیز کے جکر وغیرہ کاٹ رہا تھا اور چینہ ویزے کے لیے اپلائی کر رہا تھا میں نے کہا آپ سے انفرمیشن وغیرہ شیئر کر دوں جو بھائی چینہ ویزر ویزا یا کسی بھی ویزے کے لیے پرپس کے لیے اپلائی کرنے جاتے ہیں تو اس کا پروسیجر وغیرہ کیا ہے اور کیا کل امیسیز کے رولز وغیرہشن وغیرہ کیا ہیں تو فرسٹ آف وال تو میں نے جب چینہ بیسی گیا ہوں انہوں نے کہا جی وہ ڈریکٹ لی ابھی کام نہیں کر رہے وہ کر رہے ہیں جی اسلام آباد جیری آفیس کے کمپنیز کے طرور کام کر رہے ہیں تو جتنے بھی بھائی ہمارے ہیں جنہوں نے سٹوڈن ویزا وغیرہ اپلائی کرنا ہے تو جو ڈاکومنٹ ان کے اٹیسٹ وغیرہ ہونے ہیں منسٹری آف فارن افیر سے تو وہ لازمی اٹیسٹ کروا لیں پہلے اٹیسٹ کروا کے وہ اپنے ڈاکومنٹیشن وہ کمپلیٹ کر کے جائے اس کو اور نمبر دو جو میڈیکل وغیرہ ہے جو میڈیکل ان کا ایف ٹین میں آفیس بنا ہوا ہے چینہ آفیس ہے چینہ کا میڈیکل سینڈر وہاں سے کروائیں جو آج کل کی فیس ہے ان کی اٹیسٹ کی فیس ہے پانچے زار چھے سو روپیہ کچھ ہے اور جو نورمل ہے جو ایک دن کے بعد ملتا ہے اس کی ہے چار آزار آٹھ سو سمتنگ ہے تو یہ تو ہوگے جو اس کے جو مین پرسیجر بغیرہ ہیں تو اور اس کے بعد جب جیریز آفیس آپ جائیں گے آپ کو جیریز آفیس میں ہی اپلائی کرنا پڑے گا ڈریکلی آپ چینہ بیسے سے اپلائی نہیں کر سکتے بجائے آپ کسی ایجنٹس کے تروں جائیں تو بہتر ہی آپ یہ ہے کہ آپ خود جائیں وہاں پر اپلائی کریں آپ اپنے ڈاکومنٹیشن پوری کریں جو ڈاکومنٹیشن آپ نے اپلائی کرنا ہے سٹوڈنٹ کے لیے جو ہے ان کے جو انویٹیشن لیٹر جو آتا ہے ان کے یونیورسٹی کی طرف سے یا کالج کی طرف سے اس کو ساتھ لگانا ہے اس کے بعد ڈاکومنٹیشن جو بھی آپ کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن آپ کو چاہیے وہ ڈاکومنٹیشن آپ کمپلیٹلی لے کر جائیں جہری والوں کے پاس اور مین چیز یہ ہے کہ تھوڑتی اس میں دیکھا جائے تو انہوں نے رول تو ضائع کر دی ہیں جو نارمل بندے ہم جیسے ڈریکٹلی اپلائی کرنے والے تھے ہم خود بھی اپلائی کرنے والے ہیں تو ان کے لیے یہ پہلے تو تھا چینہ امبیسی میں کوئی فیس نہیں تھی امبیسی کی فیس کچھ نہیں تھی ویزا فیس لیکن ابھی آپ کو یہ جہری والوں کی فیس ہے جہریز ہمارے کام کروا رہے ہیں جہریز والوں کی فیس ہے تو کمپلیٹلی اگر آپ ان سے پوچھ لیجئے گا آپ کی ڈاکومنٹ اکرام کمپلیٹ ہے یا کون سو ڈاکومنٹ کام ہے تو آپ تب ہی اپلائی کیجئے گا کیونکہ یہ نہ انہوں نے آپ اپلائی کروا دیں فیس بگر جمع کروا دیں آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے آپ کا ویزا نہ لگے تو فیس تو ضائع ہو جائے گی تو کارنلی آپ ان سے پہلے پوچھ لیجئے گا کہ سارا ہمارے ڈاکومنٹ اکرام کمپلیٹ ہے اس پہ ویزا کنفرم لگے گا نہیں لگے گا ٹھیک ہے نا وہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہر چیز بندہ کنفرم کرتا ہے تو انہوں نے ریٹ بہت اپ کر دی ہیں جو نارمل فیس جل رہی ہے ویزرڈ ویزے کی یا ویسے ادرز ویزے کی تو وہ چل رہی ہے چھے ہزار سمتھنگ ہے اور جو باقی سٹوڈن ویزے کے لیے وہ دس ازار ہے حالانکہ یہ فیس ساری ان کی جیب میں جا رہی ہے چینہ امبیسی کے لیے دینے نہیں ہوتی کوئی بھی بلکی گورنمنٹ سے رکویسٹ دیا کہ اس رولز کو زیادہ دوبارہ اس کے بارے میں دیکھا جائے یہ فیسیز بغیرہ انہوں نے ڈال دییا خود بہ خود یا ڈریکٹ لی امبیسی والا کام یہ تھا کہ ڈریکٹ لی امبیسی میں آپ جاتے تھے تو آپ کو جو ڈاکومنٹیشن رکوائرمنٹ ہوتے تھے اگر وہ اس میں سے کمی ہوئی ہوتی تھے وہ خود ہی آپ کو بتایا تھے کہ یہ ڈاکومنٹ کم ہے آپ یہ ڈاکومنٹ لے کے آئے ہیں تو وہ اسی وقت بندے کو پتہ لگیا تھا ابھی یہ ہے کہ ان کو کنفرم نہیں ہوتا ڈاکومنٹ اگر کوئی نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ کہتے ہیں جی ویٹ کیجئے وہ چین چار گھنٹے یا دو گھنٹے یا دیڑ گناتا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا یا ہم ایسی کال کریں گے ہم ایسی انفرمیشن لیں گے یا ان کو میل کریں گے یا ادھر سے انفرمیشن آئے گی تب ہی یہ آپ کو اس کے لیے گائیڈلنٹ کریں گے کہ ہاں ہم نے آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے یا یہ ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہے اس کے بجائے یہ ڈاکومنٹ لگائیں جو بھی آپ کو مطلب جس ویزے کے حساب سے آپ کو ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوگی تو کارنڈی میرے سب بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پروپرلی خود کوشش کریں بجائے کسی اجنٹس کے پاس جانے سے آپ خود اپنے ویزا وغیرہ اپلائی کریں خود ویزا اپلائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہوئی آتا ہے آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑھتا ہے کہ ہاں یار میں خود ویزا اپلائی کر سکتا ہوں چاہے آپ ویزا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہاں اس میں یہ نہیں کہ ایکسپیرینس نہیں آتا ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں دو دن ہو گئے ہیں اسلام آباد میں تو اسلام آباد میں میں دو دن ہو گئے ہیں یہاں پہ رہنے کا کرنے کا جو بھی ہے مطلب بندے کو کرنا پڑتا ہے خود وقد سارا حساب تھا تو ایکسپیرینس ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ایکسپیریں ہو رہتا ہے کہ بندے نے پتا جلتا ہے بندے نے کیسے کام کروانا ہے کیسے نہیں کروانا خود بندے کو نالج جیس چیز کا آیت ہے کہ میں نے خود کیسے کام کروانا ہے ایجنٹ کو تو آپ دے دیں گے ایجنٹ اس سے آپ سے ابھی ایجنٹ جو کام کروارے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ایجنٹس جو ہیں وہ ایک لاکھ تیسے سار سے اوپر آپ کو بتاتے ہیں دو لاکھ تک بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو دو لاکھ میں ویزا لگے گا پھر اس کے علاوہ آپ نے جو جیریز کی فیز آپ نے آ کے بھرنی ہے وہ خدا یہاں پہ آکے بڑھنی ہے اسی وہ انکلوڈنگ کر دیں گے ایک لاکھ تیس لیں گے تو پھر بعد میں وہ ایک لاکھ پچیس لیں گے یا اس طرح لیں گے لیکن کرواتے وہ خود آپ سا ہی اپلائی ہیں اپلائی آپ نے خود ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے کہ ہاں ویزا لگنے کے چانس ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کی سیٹنگ ہوتی ہے ویزا لگواتے ہیں لیکن کیا ہے جو کام چھ سات ہزار میں لگتا ہے نا آپ اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کریں آپ پورے ہیں تو پھر آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ایجنٹ تو یہ ہے نا کہ یا تو آپ سے پیسے لے رہے تو وہ آپ کے ایجنٹ پراپلی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ کی کمپلیٹ کرے وہ ڈاکومنٹیشن تو آپ سے پھر بھی لے گا آپ کے بینک سٹیٹمنٹ لے گا آپ کے جو کمپنی کے ڈاکومنٹ ہے انٹی اینڈ کا نمبر بغیرہ جو بھی ہے چیز وہ آپ سے لے گا اگر تو وہ نہیں لے رہا تو پراپلی پھر بھی کام کروا کے دے رہا ہے وہ تو ایک الگ چیز آ دے گی نا اگر وہ ڈاکومنٹیشن آپ سے لے کر ہی آپ کا کام کروا رہا ہے تو پھر آپ خود امبیسی میں جائیں امبیسی تو نہیں لٹلٹلو نہیں ہے جیری والوں کے پاس آئیں ان کے ڈاکومنٹیشن آپ پر دکھائیں کہ سار میرے ڈاکومنٹیشن یہ ہے میں نے اپلائی کرنا ہے ویزے کے لیے وہ آپ سے بتا دیں گے کہ سار اس پر یہ ڈاکومنٹ کام ہے یا زیادہ ہے اس طرح بھی ہوگا کیونکہ ان کے دو رولز ہیں اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹیشن آپ کے پورے نہیں ہیں تو آپ نے جاتا ہے کہ ہاں میں نے بھی اپلائی کرنا ہی کرنا ہے تو یہ کہیں گے سار یہ آپ ایک ڈکلیئر لیٹر بنا دیں ہمیں کہ میں اپنے بیہاب پر لے یہ کر رہا ہوں جیری والوں نے مجھے ڈاکومنٹ جو مانگے تھے وہ میں نے نہیں دیا ان کو لیکن میں اپنے بیہاب پر کر رہا ہوں کر رہا ہوں ٹرائی کہ میرا ویزا لگ سکتا ہے یا نہیں تو پھر وہ فیز آپ کو دینے پڑے دیا گی جیری والوں کی جیتنے بھی فیز ہوگی جیری والوں کی فیز دے دے گے اس کے بعد وہ ویزا لگے نہ لگے وہ کنفرم نہیں ہے اگر آپ کا ڈاکومنٹیشن تو آپ پھر چیک کر سکتے ہیں اس کو ڈاکومنٹیشن کے ساتھ سے کہ ہاں یرا آپ کا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار تھا بھائی ہمارا جو آج کل کا چینہ کا نیا روس نگل آیا تو بہت جلد میں دوسری امبیسیز کے بارے میں بھی آپ کو یہ انفرمیشن لے کے آنگا انشاءاللہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میں امبیسیز کے ساتھ سے جو آپ کو ڈاکومنٹیشن کی رکوائرمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کو بتایا کروں گا انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے یورپ کٹیٹریز کی جو یہاں پہ امبیسیز ہیں ان کی جو ریگولیشن وغیرہ ہیں رول ریگولیشن وغیرہ اور ڈاکومنٹیشن وغیرہ میں بارے میں آپ کو بتاؤں گا ان کے تقیقر کیا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ چاہتا ہوں آپ سے اجازت اللہ آپ کا حمین آسر ہے اللہ حافظ